آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں محمد احمد اس وقت ہم جماعت اسلامی کے کیمپس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ جمعہ ختم ہو چکا ہے آج بہت تاریخی جو خطبہ رہا وہ بہت تاریخی رہا کئی سارے اہم بندوں کی طرف اشارہ کیا امام صاحب نے جو خطیب تھے مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب جنہوں نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قرآن مقدس کی آیات کو حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہوئے اسے پہلے ہم نے دشکوں کو بتا دیں کہ لگتار یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ جمعہ کا خطبہ جو ہوتا تھا اسے لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا تھا ہم معافی چاہتے ہیں اپنی دیگر مسروفیات کی وجہ سے ہم اس چیز کو کرنے سے مجبور تھے لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بار پھر آپ کو اس چیز کو آپ تک پہنچائیں گے اور پوری امانداری سے لگتار پہنچانے کی کوشش کریں گے تو جینا حدیث کا کوٹ کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی عظمت ماں باپ کا احترام امام صاحب نے جو خطبے کا انت کیا وہ ایک حدیث سے کیا جو بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے والد جو ہے میرے مال سے کچھ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بغیر پوچھے لے لیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اپنے والد کو بلاؤ پھر ان کے والد کو بلائیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد سے پورا واقعہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوری بات کہی ان کے والد نے اور کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ بچے تھے تو میں نے ایسے کیا جب یہ چھوٹے تھے تو میں نے ایسے کیا یہ جب سوتے تھے تو میں جاگتا تھا یہ بیمار ہوتے تھے تو میں جاگتا تھا میں ان سے محبت کرتا تھا اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتوں پر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے انت میں جو آپ نے فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ انتا و مالوکا تم اور تیرا مال یہ تمہارے والد کے لیے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے قرآن مقدس بار بار یہ بات پر انفیسائز کرتے ہوئے کہتا جو خدوے میں فوکس کیا گیا کہ جب ان سے بات کرو تو قول کریم یعنی انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی معبت کے ساتھ شائستگی کا جو عالی لہجہ ہو سکتا ہے شائستگی کا جو ٹاپ مرتبہ ہو سکتا ہے احسان یعنی سپیریئر پوالیٹی میں ان سے بات کرو اور اس کے بعد ان سے محبت کرو اور ان کو ڈانٹنا اور جھڑکنا تو دور کی بات اس بات پر بہت فوکس دیا گیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے دست رحمت کو اپنے ہاتھوں کو ان کے لیے اسی طرح سے فیلالو جس طرح سے مرغی اپنے بچے کے لیے فیلاتی ہے اور بارشتے اور دیگر چیزوں سے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے تو ان تمام باتوں پر فوکس دیا گیا اور کہا گیا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اکبرالکبائر سب سے بڑا جو گناہ ہے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ناحق قتل ہے جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا اس بات پر فوکس کیا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ تیسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا ہے اقوق الوالدین اس بات کو انفسائز کیا گیا اور آج کے نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ آج کے نوجوان اپنی بیوی کی اس میں آ کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدکلامی کر جاتے ہیں یا اپنے ماں باپ کو نظرمداز کر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیوی بچوں کے اپنے حقوق ہیں لیکن وہ ماں باپ کے حقوق سے اوپر نہیں ہیں ساتھ انہوں نے اس بات پر انفسائز کیا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں تو یہ آپ کے لئے شرم کی بات ہے آپ کو چھکے سے ان کی جیب میں رکھ دینا چاہیے اور اگر کبھی مانگنے کی نوبت بھی آئے تو آپ اپنے دامن میں وہ پیسہ رکھ کر کے ان کے سامنے لے جائیے اور وہ نکال لیں یہ نوبت نہ آئے کہ آپ ان کو دے رہے ہوں یہ بڑی شرم کی بات ہے امام صاحب نے اس بات پر بھی فوکس کیا کہ بیوی بچوں کے اس میں بہقاوے میں آ کر کہ کبھی یہ غلطی سے بھی نہ انسان کہے کہ ماں بہت بولتی ہے کیونکہ جب بچہ بولنا نہیں جانتا تھا تو ماں نے اس کو بولنا سکھایا جب بچہ چلنا نہیں جانتا تھا تو ماں نے اس کو چلنا سکھایا جو والد کی نافرمانی ہے یا والدہ کی نافرمانی ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ دو اگر نافرمان ہو کر ناراض ہو کر کہ ماف کیجئے گا دنیا سے چلے گئے تو پھر انسان کی بخشش کے سارے دروازے تقریباً بند ہو جاتے ہیں اس بات پہ انفیسائز کیا گیا کہ والدین کو خوش رکھنا ہے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے جب والدین کے سامنے بیٹھنا ہے تو ان کے قدموں میں بیٹھنا ہے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا گیا کہ جب امام محمد رمام عصف سے وہ سیخ کر کے علم دین تو ان کی ماں نے ان کو چادر کا ایک ٹکڑا جی فار کر کے دیا اور کہا کہ بیٹا ایک بچھا لینا ایک اوڑھ لینا اور امام مالک کے قدموں میں جا کر کے بیٹھنا تو امام مالک جب گئے معاف کیجے گا امام شافعی جب ان کے پاس گئے تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے علم دین سیکھا اور ان کا بڑا شہرہ ہوا جب لوٹے تو بہت سارے دولت ان کے پاس تھی تو ماں نے کہا کہ جو دولت لے کر آئے ہو وہ سب کے سب غریبوں میں لٹا دو اور میرے ساتھ بیت اللہ کا تواف کرو اور گھر میں ویسے ہی داخل ہو جیسے کی جو ہے یتیمی کی حالت میں جیسے ہی تم فقد کی حالت میں دنیا سے یہاں سے گئے تھے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے اس بات میں انفیسائز کیا گیا اور ان کی ماں نے کہا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ دینے پر قادر ہے اتنا سب خود سیکھنے کے بعد اور اس کے بعد امام صاحب نے جو بہت اہم بات کے جو آنکھوں میں آنسو بھرنے والی تھی کہ امام مالک اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام مالک کی والدہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ امام مالک کی والدہ کا قد پہاڑ جیسا ہوتا جا رہا اور امام مالک ان کے ایک صاحب نے بونے ہیں جبکہ علم کے معاملے میں امام مالک کی والدہ کہیں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود والدہ کا اور والد کا جو مقام ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی مختلف حدیث کے ذریعے سے متعدد قرآنی آیات کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا گیا آنے والی جنریشن کو اس بات پر امفیسائز کیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو مول نہ لیں والدین کو ناراض کر کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں اور قرآن مقدس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ایک حدیث کو کہ رضا رب عز الوالد والدین کی رضی کے ساتھ اللہ کی رضا مشروط ہے اس بات پر امفیسائز کیا گیا یہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج کے ختمے میں دیا کہا گیا اور آج کی جو جنریشن ہے اسے کہا گیا کہ ماں باپ کی ڈانٹ کو رحمت سمجھو اگر وہ ڈانٹیں ان کے سامنے عدب سے کھڑے ہو جاؤ اور وہ جب تک بولنے کیلئے نہ کہیں تب تک بولو مت وہ جب تک چلنے کیلئے نہ کہیں تب تک چلو مت گاڑی اور بینک بیلنس ہو جانے پر فخر مت کرو کیونکہ اگر والدین ناراض ہیں تو یہ سب چیزیں بھیچ ہیں اور والدین کا مہینہ آج کی جنریشن کو مات دینا چاہیے تاکہ وہ مانگنے سے پہلے وہ پیسہ ان کے پاس پہنچ جائے تو دوستو بہت ساری باتیں والدین کے لے کر کہی گئیں اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ بی بی کہ خاص طور سے جو آج کی عورتیں آتی ہیں اور آپ اپنے سسور کے ساتھ یا ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو یہ کہا گیا کہ وہ تو اپنے شوہروں کو بھی یتین خانوں میں تلاش کیا کریں نہ کہ جو ہے وہ آبادی کے جگہوں پر تلاش کیا کریں اس بات کو لے کر امفرسائز کیا گیا اور زور دیا گیا تو یہ تھا آج کے خطبے کا سار اس کو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور ہماری کوشش یہی رہ گی کہ ہمارے خطبے جمعہ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں یہاں پر در شک بھاری تعداد میں یہاں پر معاف کیجئے گا نمازی اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ایک بات جو امفرسائز کی گئی کہ اگر والدین اللہ کے باتوں کو نہیں مانتے ہیں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں لیکن آپ کو شرک سے شرک کے قریب نہ لاکر کہ صرف آپ سے اپنی ضروریات یا اپنی جائز باتیں کہتے ہیں تب بھی آپ کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ ان کی ہر ضرورت کا جب تک کی وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں تب تک ان کی ہر بات کا خیال رکھیں اس کا لحاظ رکھیں تو یہ تھا خطبے کا سار آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار ہم پرامس کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو دقیقت ہوئی اس بیچ میں اس کے لئے معافی کی بہت دنوں تک یہ خطبے جمعہ کا سلسلہ رکا ہوا تھا کچھ موبائل کی پریشانی کچھ کیمرے کی پریشانی کچھ مائک کی پریشانی اور کچھ دیگر ضروریات اور مسروفیات تو آنے والے دنوں میں اسی طرح سے لائب دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار